اسلام علیکم تمام کسان بھائیوں میں اپنا ہوسٹ محمد عدرانزیہ ایگری کلچر ایولیشن چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کسان بھائیوں آج کیسے ویڈیو میں گندم کی ایک اہم جو جوز ہے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ اس کے اوپر ہم کتنی زیادہ نگہ داشت کر کے کچھ پیدا بار اصل کر سکتے ہیں تو وہ جو گندم کے پودے کا جو پارٹ ہے اس کو ہم جھنڈا پتہ فلیگ لیف کہتے ہیں تو اس کے بارے میں ویڈیو ہے کہ آپ جو کسان بھائیوں جو ہماری گندم کی اس سٹیج پہ جو ہے وہ ہمیں فلیگ لیف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو آپ اس کی ہم نے اس کو ہم نے بچانا کی اس طرح ہے موسمی دباؤ سے جتنا کسان بھائیوں جتنا ہمارا جو فلیگ لیف ہے جنڈا پتہ پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جو فلیگ لیف ہے وہ آپ جو فصلیں تقریباً ڈائی ماہ کی ہو چکی ہیں دو ماہ کی اس میں جو اینڈ والا پتہ ہوتا ہے جو یعنی کہ جہاں سے سٹہ نکالتا ہے اس کو ہم جھنڈا پتہ کہتے ہیں تو اس کا جو مین کردار ہے وہ بھی بتایا تھا کہ جو دانے کی براہی ہے اس میں دانے کا سٹے بننے کا عمل جو ہے وہ سارے سارے جو ڈیپینڈ کرتا ہے سیونٹی پرچان تقریباً تو وہ جھنڈے پتے کے اوپر کرتا ہے تو کسان بھائی اب ہمیں جو اس سٹیج پر ہے وہ ہم اس جھنڈے پتے کی افاظت کرنی ہے تو اس کی افاظت کیسے کر سکتے ہیں تو کسان بھائی جیسے کہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ اس کی جو ہماری کھاتے ہیں جو رہ گئی ہیں وہ استعمال کریں اور اس کے ساتھ جو مین جوز اس کو بتانے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایمائن ویسٹرز کا سپرے کریں جس طرح ہمارے کیٹو میں ہمارے پاس ایک اچھا جو منہ تنہ ایک اچھا پروڈکٹ ہے سنجنٹا پاکستان کے پاس ایزہ بیان کے نام سے ہے بہت اس کے اچھے ریزالٹس ہیں اگر آپ اس کے دو سپرے کر لیتے ہیں تو پیداوار میں خاترخواہ اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے تو اسی طرح کے ابارکیٹ میں اور بھی ایمائن ویسٹرز موجود ہیں تو آپ اپنے جو گندم کی فصل ہے اس کے اوپر سپرے کریں اور اس جھنڈے پتے کا بہترین ٹائم یہی ہے بچانے کا اس کی افاظت کرنے کا شکریہ